اچھا ٹاٹا موٹرز پہ کشل گویل کا سوال ہے نو سو ساٹھ پہ بائی کر رہا ہوا ہے اور گوہ سر ٹاٹا موٹرز کا ریزلٹ ریاکشن بڑا شاپ آ گیا تھا کئی لوگوں نے سوال پوچھتے جب آپ نہیں تھے تو یہ دو طرح سوال آ رہے تھے ایک تو جیسے ہولڈ کر رہے تھے وہ کیا کر رہے وہی نکال لیں دوسرا سوال آ رہا تھا اس گراؤٹ میں خرید آج کے لیٹرین سمارٹ ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ گیروے سٹوک میں بائی کرنا ہے وہ نظریہ بدل گیا ہے دونوں کے لیے سوال کا آنسر دی دیجئے ان کی ہے نو سو ساٹھ کی خرید دکت ہے تھوڑا مجھے اپر ہی جنہیں تھوڑا ڈسٹریبیشن نظر آتا ہے ٹاٹا موٹرز میں تھوڑا ڈپ پوسیبل ہے ٹاٹا موٹرز میں سپورٹ کا ہے سپورٹ 850 کے آس پاس ہے میں ایک بار بھی نہیں کہہ تھا کہ 850 آئے کا ٹاٹا موٹرز دیکھر وہاں آتا ہے 850 کے آئیت گرد تو وہاں سپورٹ سٹرونگ ہے وہاں پر خریدا ہی کا موکہ بنتا ہے کیونکہ دو اٹمپٹ ہوئے ہیں دو ویکلی بار میں پچھلے دنوں نے دیکھا ہے پچھلے دو دیم مہنوں میں کہ سیکنڈ اٹمپٹ ڈاؤن ہے تو ٹاٹا موٹرز تھوڑی ویکنس ہے اور لور لیویل دیکھیں گے تو جن کے پاسے وہ ہولڈ کریں نا ایسا کوئی زیادہ گھبرانے چیز نہیں ہے ٹاٹا موٹرز تھوڑی ٹاٹا میں گیا گھبرانہ ٹاٹا برلا یا پھر ریلائنس ٹھیک بات آیوز کہہ رہا ہے آر وی اینل ہولڈ کروں کیا گابہ سر میری بائنگ پرائز واس ٹو سیونٹی ون روپیز اس سمیں چل رہا ہے دو اسی کے آس پاس کیا کرنا چاہیے کون سا باتا آپ نے آر وی اینل ریل وکاس نگم لیمیٹیڈ یہ کمپنی تو آر وی اینل میرے حساب سے یہ چلنی چاہیے بجر اس کے الیکشن کے بعد کیونکہ سٹرکشن پوزیٹو ہے آج تک سپورٹ دو سو ساٹھ کے آس پاس ہے دو سو پچاس کے آس پاس ہے اب وہ قیم ہے ہاں تین سو پچاس کے آس پاس دیکھا ہم نے پھر اب بار کر لے گا تین سو بار کر دیکھا پھر اوہائیز ہو دیکھیں گے تو میرے کہہ سے آر وی اینل ہولڈ کے لائے گا ہولڈ ہے آئیوش آپ کا سٹرک ہو سکتا ہے اب ریزلٹ کے بعد آؤٹکم کے بعد الیکشن کے بعد چلے ڈیبینڈ کرتا ہے کتے اوورویلمنگ نمبر سے کرنٹ ڈیسپینزیشن جیت کے آتا ہے تو کچھ سپیسیوک پاکیٹس ہیں جو بہت بڑی آؤٹ پرفارم کر سکتی ہیں اور اس کے بعد بجرٹ لیٹیڈ ہوپس بھی جاگنے لگیں گے رکھیے ریڈار پہ ہولڈ کرنا ہے آپ کو